سلام علیکم معزیز ناظرین آپ تمام قائم گریف چیل میں خیر مقدم ہیں اس تاخر رسول راجہ سنگھ کو چودہ دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے واضح رہے کہ چودہ دن کے لیے یوڈیشری ریمانڈ میں راجہ سنگھ کو دیا گیا ہے یہ ایک ہیدرباد سیٹی پولیس کی کامیابی ہے جو وقتاً فاقتاً میں راجہ سنگھ کو گرفتار بھی کرتی ہے اور اس کے بعد اسے عدالتی تحویل میں پیش کرتے ہیں اور عدالت سے جو فیصلہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ چودہ دن کے لیے راجہ سنگھ کو جوڈیشری کسٹیڈی میں دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت تلنگرہ کیس طریقے سے رد دومل لیتی ہے اور ساتھے ساتھ ہیدرباد سیٹی پولیس کمیشنر اور ہیدرباد کی پولیس کیس طریقے سے آگے راجہ سنگھ پر کاروائی کرتی ہے جہاں ایک طرف راجہ سنگھ ہیدرباد کے گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنے کی لگاتار کوشش کرتا ہے اگر اس بار بھی اس پر کاروائی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ عوام کا غصہ برہمی کے ساتھ نظر آئے گا تلنگانہ کی سب سے بڑی دیری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سلیس بھینس کے خالص دودھ اور چکنائی والے دودھ کے لیے سارے تلنگانہ بھر میں مشہور مسختی ڈیری اصلی گھی اور دہی کے گلاسس کے علاوہ فلیور ملک کا جواب نہیں مسختی ڈیری کوٹلے آلی جا حیدرباد